ہم ہمیشہ کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے بعد بھی یاد رہ جائے کچھ ایسا جو آج کیا ہوا کل کام آئے تو آئیں اپنے صدقہ جاریہ سے شوقت خانم میموریل کینسر ہسپتال کراچی کی تعمیر میں اپنے حصے کی اینٹ لگائیں کیونکہ آپ کی تعاون سے ہی بننے جا رہا ہے جدید طبی سہولیات سے آراستہ پاکستان کا تیسرا اور سب سے بڑا شوقت خانم کینسر ہسپتال جہاں آپ کے دیئے ہوئے اتیاد سے ہزاروں مستحق کینسر کے مریضوں کو ملے گی زندگی کی ایک نئی امید تو پھر شوقت خانم ہسپتال کراچی کو حقیقت میں بدلنے کے لیے باقائدگی سے اتیا کرتے رہیں اپنی لگائی ہوئی ہر اینٹ سے زندگی کی امید جگائیں مل کر شوقت خانم ہسپتال کراچی بنائیں اپنے اتیاد سے اینٹ لگانے کے لیے ابھی آن لائن اتیا کریں مل کر چاہے مل کنیم موسیقی protest leaders have rejected the government's offer to amend some contentious provisions of the new farm laws which deregulate crop pricing and have stuck to their demand for total repeal heavy contingents of police in riot gear patrolled the areas where the farmers were assembled on tuesday the farmers are protesting reforms that they say could devastate crop prices and reduce their earnings they say the laws will lead to the government to stop buying grain at minimum guaranteed prices and result in exploitation of corporations that will push down prices prime minister narendra moji's government insists that the reforms will benefit farmers it says they will allow farmers to market their produce and boost production through private investment but farmers say they were never consulted the farmers are camping along at least five major highways on the outskirts of new delhi and have said that they won't leave until the government rolls back what they call the black laws السلام علیکم ناظرین عاصف خان اپنے یوٹیوب چلنل سے آپ سے مخاطب ہے ہمارے ہمسائے ملک بھارت میں اس وقت ایک بہت بڑی مومنٹ چل رہی ہے اور نرندر موڈی جس کو آج کے دور کا ہٹلر بھی کہا جاتا ہے اور اس کو ہٹلر کا خطاب کسی اور نے نہیں پاکستان کے وزرعظم عمران خان نے دیا اور بجاہ طور پر دیا ہے کیونکہ موڈی کی جو پالیسیز ہیں وہ بلکل ہٹلر جیسی ہیں موڈی چاہتا ہے کہ بھارت میں ہندووں کے علاوہ ہر کمیونٹی کو دبا کے رکھا جائے ان کو ان کی حقوق نہ دیے جائیں اور ان کو تشدد کے ذریعے اور حکومتی پالیسیوں کے ذریعے ان کو دبایا جائے پہلے انہوں نے مسلمانوں کو نشانہ بنایا کشمیریوں کو نشانہ بنایا کشمیری انڈر سیج ہیں ایک سیل سے زیادہ ہو چکا ہے اس کے بعد اس نے پاکستان کے ساتھ پنگا لیا پاکستان نے اس کا بھرپور جواب دیا اور اب انہوں نے پنگا لیا ہے بھارت کے کسانوں کے ساتھ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارتی پنجاب کے اندر مشرقی پنجاب کے اندر دو چیزوں کے لیے جو ہمارے پنجاب کے جو سکھ لوگ ہیں وہ مشہور ہیں ایک تو وہ صرف بھارت کی فوج میں فیفٹی پرسنڈ کے اندر جو نفری ہے وہ بھارتی پنجاب کے سکھوں کی ہے حالانکہ سکھ برادری کی پاپولیشن جو ہے وہ بھارت میں فائی پرسن سے بھی کم ہے اس کے بعد جو دوسری بڑی ان کی کنٹریبیوشن ہے کہ اس بھارتی پنجاب کو کہا جاتا ہے بریڈ باسکٹ آف انڈیا یعنی بھارتی پنجاب کے اندر جو غلہ پیدا ہوتا ہے جو پروڈکشن ہوتی ہے جو فصلیں ہوتی ہیں اس کو پورا بھارت کھاتا ہے اور سب سے زیادہ جو فرٹائل ایریا ہے سب سے زیادہ مینتی لوگ ہیں جو بھارت کو جو ڈیفینڈ کرنے والے لوگ ہیں وہ بھارتی پنجاب سے ہیں اس وقت جو نریندر موڈی ہے اس نے کسانوں کے حوالے سے کچھ ایسی لیجسلیشن کی ہے جس سے یہ کسان جو ہے وہ سراپا اتجاج ہے اور چند ہفتوں سے لاکھوں کی تعداد میں ڈلی کے آس پاس جو مین روڈ ہیں وہاں پہ انہوں نے روڈز بھی بند کی ہوئے ہیں یہ اتجاج بھی کر رہے ہیں اور یہ اتجاج تھمنے کا نام نہیں لے رہا پوری دنیا میں کر رہے ہیں یہاں برطانیہ میں لندن میں بھی مظاہرہ ہوا ہے ان فارمرز کے حق میں اور کینیڈا کے جو ریزم ہیں جسٹن ٹروڈو انہوں نے بھی جو ہے ان کے حق میں بیان دیا ہے پاکستان کے اندر اس حوالے سے اتنی بات نہیں ہوئی لیکن آج جو ہے پاکستان کے وزیر خارجہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہیں اندیشہ ہے کہ بھارت کے اندر جو پرابلم بڑھ رہے ہیں ایک تو کرونا ان سے بے قابو ہو رہا ہے اور یہ اب جو لاکھوں کا مجمع ہے اس سے بھی جو ہے کرونا مزید پھیلے گا اس سے پہلے جس طریقے کا اہمکانہ قسم کا لاک ڈاؤن نریندر موڈی نے انڈیا پہ لاگو کیا تھا جسے لوگوں میں اندر بغدر مچی اور لوگ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بھاگ رہے تھے کوئی پیدل جا رہا تھا اور کوئی موٹرسیکل پہ جا رہا تھا اس کی وجہ سے بھی بھارت میں کرونا جو ہے وہ بہت پھیل چکا ہے اور تقریبا فیفٹی تھاؤزنڈ پر ڈے کے حساب سے لوگ جو ہے وہ کرونا کا شکار ہو رہے ہیں اس کے علاوہ بھارت کو خارجی محاصبے اور چائنہ کے ساتھ جو ان کا سٹینڈ آف ہے اس سے بھی بھارت جو ہے وہ کافی پریشان ہے بھارت کی اکانومی نیچے جا رہی ہے اور پاکستان کی وزرار خارجہ نے یہ کہا ہے کہ ان ساری وجوہات کی وجہ سے انہیں ڈر ہے کہ انڈیا کوئی فالس فلیک کرے گا اور اس کا الزام جو ہے وہ پاکستان پہ لگائے گا اس حوالے سے وزرار خارجہ نے پچھلے چند دنوں میں دنیا کے جتنے بھی خاص طور پر جو برطانیہ کا ہاؤس آف کامن ہے یہاں جو ایمپیز ہیں ہاؤس آف لارڈ میں انہوں نے جو ہے ویڈیو لنک کے ذریعے ان کو آویر کیا ہے یورپین یونین کو آویر کیا ہے امریکی قیادت کو آویر کیا ہے پاکستان کا وزرارزم نے یونیٹین نیشنز کو اس بارے میں اگاہ کیا ہے کہ یہ جو نائنصافی ہو رہی ہے بھارت کے اندر بہت زیادہ نائنصافیوں ہو رہی ہیں اور اب یہ جو سکھ جو کسان ہیں جو پورے بھارت کو کھلاتے رہے ہیں ہمیشہ سے اب ان کے ساتھ اور وہ جو ہے جو بھارت کو فوج کا عام جو ہے مرکزی جو کردار ہے وہ بھارتی سکھوں کا ہے اور وہ بھارت کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں بھارت کے لئے قربانیاں بھی دیتے ہیں اور بھارت کو فیڈ بھی کرتے ہیں اب ان کی زندگی جو ہے نریندر موڈی نے عذاب میں ڈالی ہوئی ہے ان کو وہ اکنامیکلی طور پہ تباہ کرنا چاہ رہے ہیں اور جس کی وجہ سے پورا بھارت جو ہے وہ پریشان ہے اور بھارت میں اس وقت جو سکھوں کا خاص طور پر جو کسان ہیں مشرق پنجاب سے آئے ہوئے وہ جو ہے وہ کسی طور پر اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے یہ جو کشیدگی ہے اس میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اور لا محالہ طور پہ اگر یہ کشیدگی بڑھتی ہے تو چونکہ بھارتی پنجاب پاکستان کے ساتھ متصل ہے تو پاکستان پہ بھی اس کا اثر پڑے گا اور یہ جو کسان ہیں وہ اپنی جائز حقوق کے لئے کھڑے ہیں پوری دنیا جو ہے وہ ان کے حق میں بول رہی ہے لیکن ایک بندہ جو ٹس سے مس نہیں ہو رہا اس کا نام ہے نرندر مودی تو اگر یہ حالات مزید خراب ہوئے تو اس کا جو اس ریجن میں جو سٹیبلیٹی ہے جو پیس ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بہت برا اثر پڑے گا اور ہو سکتا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے دوران درمیان جو ہے ٹینشن میں مزید اضافہ ہو جائے کیونکہ جو یہ کسان ہیں یہ جو بھارتی سکھ ہیں ان کی لیڈرشپ اب پاکستان سے بھی اپیل کر رہی ہے پاکستان کے میڈیا سے کہ وہ ان کا ساتھ دیں اور کیونکہ عمران خان جو پاکستان کے وزیراعظم ہیں اس وقت سکھ برادری میں بہت مقبول ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیشہ سکھ برادری کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے کرتارپور کا کاریڈر کھولا اور ہمیشہ سے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سکھوں کا دوسرا گھر ہے اور ان کے جتنے بھی مقدس مقامات ہیں اس پہ ان کو ایکسیس دی جائے گی ان کا خیال کیے جائے گا وہ ایک یونیورسٹی بھی بنا رہے ہیں ان کے لیے ننکانہ صاحب میں تو یہ ساری ڈیویلپمنٹس ہو رہی ہیں اور میں امید کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ جو حالاتیں مزید خراب نہ ہوں اور نرندر مودی جو ہے ویسے اس سے توقع تو نہیں کی جا سکتی لیکن وہ ہوش کے ناخن لے اور ان لوگوں کو جو پورے بھارت کو فیڈ کرتے ہیں محنت کش ہیں کسان ہیں ان کے تلفی نہ کریں اور ملک کے اندر اور ریجن کے اندر انسٹیبلٹی پیدا نہ ہو آج کے پروگرام سے اتنا ہی ہیں بہت شکریہ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات